آج کی لیکچر میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس سمجھاؤں گا آپ نے یہ نام سنائی ہوگا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پرفیکٹ کا مطلب ہے مکمل یا پورا اگر کسی جملے میں ہمیں کسی ایسے کام کا پتہ چلتا ہو جو کہ پورا ہو چکا ہے تو ایسے جملوں کو ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں ان جملوں کی پچان یہ ہے کہ ان کے آخر میں چکا ہوں چکی ہوں چکی ہو چکا ہے چکی ہے وغیرہ آتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ہلپنگ ورپس ہے ورپ کی طرف فارم استعمال ہوتی ہے آپ کو سنٹنسز نظر آ رہے ہیں وہ انڈے ہوا چکا ہے ہم پانی پی چکے ہیں تم موقع ضائع کر چکی ہو میں لاہور پہنچ کیا ہوں علی نے نئی گاڑی خرید لی ہے سارا نے کیا بکایا ہے ان سارے جملوں میں آپ نے دیکھا کہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ کام مکمل ہو چکی ہیں وہ انڈے ہوا چکا ہے ہم پانی پی چکے ہیں تم موقع ضائع کر چکی ہو میں لاہور پہنچ گیا ہوں علی نے نئی گاڑی خرید لی ہے سارا نے کیا بکایا ہے اب دیکھیں سارے جملوں کو اگر آپ وہ اور سے دیکھیں تو آپ کو یہ ٹینس اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا اب سامنے جو انفرمیشن آ رہی ہے اس میں ٹینس کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ٹینس کی ہلپنگ اپس ہیو اور ہیس ہیں وہ اب کی تھرد فارم استعمال ہوتی ہے اب کن سبجیکٹس کے ساتھ ہیو ہے کن کے ساتھ ہیس ہے آپ دیکھ رہے ہیں ای ہیم وی ہیم یو ہیم دے ہیم گرلز ہیم ہی کے ساتھ ہیز شی ہیز اٹھ ہیز یا کوئی سنگلر ناؤن اور تین کے ساتھ ہیز آتا ہے اب اگر آپ کو کہیں سے یہ سمجھ میں نہ آئے تو وہاں پر ویڈیو جو ہے نا آپ پاوز کر کے کسی کاپی پہ آپ لکھ سکتے ہیں یہ بات ساری آپ کو اچھے طرح سے سمجھ میں آ جائے گی بہت ہی آسان ٹینس ہے اب سنٹینسز دیکھیں آپ کیا تم نے پرانی گاڑی بیجتی ہے ٹھیک ہے وہ کراچی کیوں چلا گیا ہے ہم نے ابھی تک پھول نہیں توڑے ہیں اس نے کتنے پرندے پکڑ دیئے ہیں ان سارے سنٹینسز سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی کام کے مکمل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے یا انکار کیا گیا ہے یا پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے صرف یہ یاد رکھ رہے ہیں کہ پریزرل پرفیکٹ کے ہیلپنگ ورپس ہیو اور ہیز ہیں اس میں کسی کام کے پورا ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا پوچھا جاتا ہے اب سنٹینسز آپ دیکھیں کیا تم نے پرانی گاڑی بیچتی ہے کیا شروع میں ہے آپ نے پرانی گاڑی بیچتی ہے وہ کراچی کیوں چلا گیا ہے ہم نے ابھی تک پھول نہیں توڑے ہیں انہوں نے کتنے پرندے پکڑ لیے ہیں کتنے کے لیے ہم نے کتنے پرانی گاڑی بیچتی ہے ہم نے کتنے پرانی گاڑی بیچتی ہے اب آپ اس کو اچھے طرح سے ذہن نشین کر لیں میرا یوٹیوب چینل ہے سباسی مرس لیکچرز آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو فوری طور پر مل سکیے میں امید کرتا ہوں کہ میرے لیکچرز آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں آپ اگر میرے چینل پر میرے ویڈیوز کی لسٹ دیکھیں تو اس پر مختلف ٹاپکس پر ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں ان سے آپ زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیں شکریہ